اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم تو دی چینل اونلین لرننگ ٹوڈے وی لرن اباوٹ دا نوئیور ورلڈ فور گریڈ ٹو ٹوڈے اوہر ٹاپک اس وارٹر ارث پر جتنی بھی کائنٹس آف لائف ہیں اس کی لیے وارٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وارٹر کی ٹو ٹائپس ہیں فریش وارٹر اند سی وارٹر فریش وارٹر اور ہیومنز بھی فریش وارٹر کو یوز کرتے ہیں فور دا کوکنگ واشنگ اینڈ گروئنگ کروانے کے لیے یوز نہیں کر سکتے اب ہم وارٹر کی ڈیفرنٹ بوڈیز کے بارے میں پڑھیں گے ڈیٹر سی، سٹریمز، ریورڈز اور لیکس دا سی سی اور اوشن ایک ہوج بوڈی آف وارٹر ہے ریورڈز کا پانی سیز اور اوشنز میں رن کرتا ہے جب ریورڈز کا فریش وارٹر رن کر کے سی میں شامل ہوتا ہے تو وہ سالٹی بن جاتا ہے نیکسٹ اس سٹریمز ان دا سمر سیزن جب ماؤنٹینز کی اوپر سنو ملٹ کرتی ہے تو وہ وارٹر میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور یہی وارٹر ایزا سٹریم فلو کرتا ہے فرم ٹاپ آف تا ماؤنٹینز ٹو دا ویلی اور سٹریمز فلو کرتا ہے انٹو دا نیئر بائی ریورڈز اور لیکس نیکسٹ اس ریور ریورڈ ایک بہت لارڈ سٹریم آف وارٹر ہے یہ ماؤنٹین ٹاپ سے فلو کرتی ہے اور ویلیز میں سے گزرتے ہوئے پلینز کی طرف جاتی ہے اور ریورڈز ہمیشہ فلو کرتی ہے سیز اور اوشنز کی طرف اور سٹریمز اور ریورڈز سے ہمیں فریش وارٹر ملتا ہے لیکس جب بہت زیادہ پانی ایک ہی جگہ پہ اگٹھا ہو جاتا ہے تو وہ ایک لیک بنا دیتا ہے اور لیک سے ہمیں فریش وارٹر ملتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں بہت سے وارٹر ریسورسز ایزا گفٹ دی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس وارٹر کو کلین رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ وارٹر ہے ریورڈز اور لیکس سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ اسی وارٹر کیو پر ہیومنز اور اینیملز ڈپینڈ کرتے ہیں ہمیں نہیں ہے ہمیں گا جب ان کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ میں خلاص کرتے ہیں اگر آپ میرے کیو پر ہمیں جب آپ نے کچھ پسکرائے والا خیلی ملتا ہے اللہ حافظ موسیقی